آمنتُ أنَّ الْآخِرَةَ لَا بُدَّ يَوْمَنْ آتِيَةَ سلمان علیہ السلام جو تھے نا ان کی وفات کیسے ہوئی ہے اللہ نے سلمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی تخت ان کے تابے بنا دیا ہوائیں ان کے تابے کر دی سو بیویاں معذرت کے ساتھ اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ صحت بھی محلات بھی ملکہ سباہ مسلمان ہو گئی آکے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے اتنے وسائل اور جنات پر روب جنات پر روب سلمان علیہ السلام اور قرآن کے الفاظ کیا ہے فَلَمَّا قَضِيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ سلمان علیہ السلام نے ایسے لاتھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں یہ جو احرام میں مصر ہے نا کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا ہے کیونکہ یہ دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنزان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی ہیٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں تو این ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پاڑوں پر رکھ دی ہوں تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا وہ ایک ہاتھ چلو یار کری یہ بیان میرا ہڑ جاتا ہے پھر پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے اچھا تو لیکن سلمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے لاتھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں اور جنات بھی ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلمان کی روح کو قبض کر لیا انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی ہزاروں سال گزر جائیں لاکھوں سال گزر جائیں اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا مٹی پہ پیغمبروں کی جسموں کو حرام کر دی آئے تو اب سلمان سلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی جنات لگے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں زندہ ہیں قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاتھی کو کھانا شروع کیا زمین میں دابت الارضی تاکلو من ساتا وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلمان سلام دھڑام سے زمین پہ گرے ہیں تبیانت الجن جنات کو پتا چلاو بھئی یہ کیا ہو گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی کسی کو ملی نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت اتنے وسائل اتنی دولت اتنی پاورفل ریاست اتنے وسائل چھو بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں آویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں مل سکتی ہیں کیا ہیں بھئی لوگ ایک ایک کے لیے کمارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بچارے اور میرا خون پیتے آنکے کوئی رشتہ بتا دیں تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا نہیں تو سبر کرو پھر فرشتہ آئے گا دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی ہوروں سے ملا دے گا پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا زیادہ ٹینشن مت لو تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا حکمت تھی اس میں بھئی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں چھننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں اصل آخرت ہے جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں ہم سمجھیں جی میں نے اپنا میں نے اپنا گھر بنایا اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اب میں کرائے کے گھر پہنی رہتا اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے اس پہ اتراہ رہے ہیں آج کل لوگ میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہیں میری اپنی گاڑی ہے اور رکشے والا میرا رکشہ ہے صرف تم اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے چپل لٹکائی بھی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو اور بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشہ بنا تھا اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی تو میرا 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 گھر میرا بنگلا میری گاڑی ہر آدمی اسی بے وقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے ہماری ضرورت دو وقی روٹی ہے دو وقی روٹی مل گئی جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مسئیبتیں آ رہی ہیں مسئیبتیں کہاں آ رہی ہیں صبح بھی کھانے کو ملتا ہے شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے لوگ کہتے ہیں خالی کھانے ہی تو ضرورت نہیں ہے جھوڑ بولتے ہیں لوگ صرف کھانے ہی ضرورت ہیں ہماری باقی ساری آپ کی بنائی بھی ضرورت ہیں جب بھی یہ بات کرو نا لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کو دیکھو صرف کھانے ہی تھوڑی ضرورت ہے صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے تو کیا ضرورت ہے مسافر کو تو کھانا چاہیے اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا کہ اس میں آرام سے سو سکوں کمر سیدھی کر سکوں اب ایکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے جب تک برت کا انتظام نہ ہو لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں آپ ایکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو چادرے لگا کے سو رہے ہوتے ہیں اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے ضروری ہے بس بہت ہے اس کے آگے ساری گریبیاں ہیں ان گریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا دنیا کو دل سے نکالو سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے نہ 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 دل سے نکالو جیسے جب آپ سفر میں سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ کے بارے سہولت کی چیز ہے پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہی بیٹھے رہنا ہے مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو دس دفعہ استغفار گناہوں کی معافی دس دفعہ دروش شریف پھر کیا کرنا ہے یہ بہت اہم اس میں سبق ہے اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے پھر کیا کرنا ہے یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر اس کو گٹر ہی کہا کرو دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمیں نہیں پھوٹیں گے ایک ہی سراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو کبھی دیکھا آپ نے بولو نا کیا ہو گیا بھائی جس سراخ سے چشمیں نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے اور جن سراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر سراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا چشمیں اُبلتے ہوئے کراچی میں تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی اُبلتا ہو اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمیں نہیں پھوٹ سکتے تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں پھر ایک اور مثال سوچیں اور یہ ہمارے سب اقابر بتاتے رہے ہیں صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے تو پہلے میل کچھ ایل کو صاف کیا جاتا ہے ڈائرک نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اس گند اور میل کچھ ایل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا یہاں تک خوبڑی شریف میں بات